جیپر میں عوید نرمار توڑنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جی ڈی اے نے منگلوار یعنی 18 جون کو قریب 65 دکانوں اور گھروں پر بلڈوجر چلایا تھا جس کے بعد 19 جون کو بھی یہ کاروائی جاری رہی تھی اور آج 20 جون کو بھی یہ کاروائی جاری ہے جی پر کے مانسرور میں 1.8 کلومیٹر ایڈیا میں جی پر وکاس پرادی کرن 200 سے زیادہ عوید گھر دکانوں اور اسکول توڑ کر عدکرمڑ ہٹا رہا ہے جی ڈی اے کی کاروائی کو دیکھ کر کچھ لوگ خود ہی اپنے نرمار کو توڑ بھی رہی ہیں بتا دیں کہ جی ڈی اے نے منگلوار کو میرا پتھ بی ٹو بائپاس نیو سانگانری روڈ سے وندے ماترم مارک تک پرستاویس سو فیٹ سیکٹر روڈ پر عوید نرمار کے خلاف کاروائی شروع کی تھی اور ادھک جہانکاری کے لیے ہمیں ساتھ سمجھاتا یوگیندر پنچولی جڑے ہوئے ہیں یوگیندر جی ڈی اے کی کاروائی آج تیسرے دن بھی جاری ہے اور کتنے دن یہ کاروائی چلے گی ابھی اور کتنا کام جی ڈی اے کا بچا ہے نیو سانگانری روڈ سے لیتا ہے وندے ماترم سرکل تک جو فیکٹر روڈ ہے جو کی سو فیٹ براغتاویت ہے اُس کے لگوں کا دیکھتر جو اتھکر منہ کشانری میں آنے والے سٹریکچر تھی انہیں ہٹا دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کم سے کم چار سے چھے پولونیاں آتی ہیں جن کی دکانے اور مکان جو کی اس عبدی میں آ رہے ہیں شیما میں آ رہے ہیں انہیں ہٹایا جائے گا تیسرا دن ہے کاروائی کا اور کاروائی لگاتار جاری رہے گی حالانکہ کل دیکھیں الگ لگ پولونیاں بھی جو پیمائز کرنے کے بعد جو سمانکن کے بعد جو جگتی اسے ہٹانے کی پرکریہ صبح سے ہی شروع گئی جو سام تک کلی تھی اور آج تیسرا دن ہے جب پھر بچے میں جو ستے جو اتھکرمن کیسے رہنے والے والے سٹریکچر ہیں انہیں ہٹانے کی کاروائی کے لیے جیڑے کے دکتہ اور تمام جو انپورسپانٹ ونگ کے افسر ہیں اور جو انپائیوٹے ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کاروائی کا جو سلسلہ ہے اب وہ شروع ہو جائے گا یوگندر اس دوران کہیں کوئی ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے یا کچھ ایسی جگہ جہاں لوگ اب خود ہی اپنے عوید نرمار کو دھوست کر رہے ہیں لیکن کیونکہ معاملہ کوٹ کا تھا اور کوٹ کے نردیس کے بعد ہی یہ کاروائی کی کیونکہ جب ماسٹر پلان میں روڑ کی سکیمہ بڑھا کر اس سیکٹر روڑ کو سو فٹ کر دیا گیا تھا حالانکہ پہلے یہ تھا تھا لیکن بعد ہی سے سو فٹ جب کیا گیا تھا تو کوٹ کے نردیس کی تھی کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپروچ روڑ نہیں ہوتی تو ایک استان سے دوسرے استان پر جانے کے لیے خاص کر پریشانی ہوتی ہے بیکل جام ہوتا ہے تمام چیز ہوتی ہے تو ایتی کیونکہ پرچلات نگر چیتر میر یہاں سیکٹر روڑوں کو پراؤدھان کیا گیا تھا جیڑے کی طرف سے تاکہ لوگوں کو جانے جانے میں آوہ گرمن میں سہولیت ہو اسی لیا سے کوٹ میں معاملہ گیا تھا تو کوٹ نے اس سڑک کی چوڑائی بڑھانے کے نردیس دیئے تھے اس کے بعد ہی آلانکہ کچھ اچھ سے رہتے ہیں جہاں کے جو مالک ہیں انہوں نے کوٹ کا اسٹے بھی لیا ہے لیکن کیونکہ یہ اسٹے ویکنٹ بھی ہو گئے کیونکہ ہائی کورٹ جادے سے یہ جو سڑک ہے اس سیما کو بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو آوہ گرمن کا راستہ مل سکیں اور یہ کاروائی اس لیے کی جاری ہے تو فیلال کیسی پیار کا کوئی بڑا بیوز دیکھنے کو نہیں تلا ہے جی چلے بہت بہت شکریہ یوگندر آپ کا تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ